نمشکار آدھاب نیوز 5 ایم جمشید پور میں آپ کا استقبال آئیے نظر ڈاوٹے ہیں جمشید پور کی خبر پر پورو سائنسٹ ڈاکٹر رجے کمار کا ارجن منڈا اور سریورائے پر سیدھا حملہ ڈاکٹر رجے نے لگایا آروب سریورائے فیس بک پر لائف کر رہے ہیں ڈینتا کے بیچ نہیں جا رہے ہیں اور جن منڈا کے شکایت کے کارن بستیواسیوں کو ہوئی نوٹس سریورائے نے لوگوں سے چھپائی یہ بات راجنیتی میرے لیے سیوا کا سادن پورو سانسٹ ڈاکٹر رجے کمار نے شنیوار کو جمشید پور کے پریصدن میں آئیوجید پریس وارتہ میں پترکاروں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جھوٹ بولنے اور بستیواسیوں کو گمرا کر راجنیتی کروٹی سیکھنے کا آروب لگانے والے نیتاؤں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ راجنیتی میرے لیے جن سیوا کرنے کا ایک مادیم ہے جیوکار پارجن کا سادن نہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ سانسٹ نہیں تھے تو پھر بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ وہ اکبار کی سورکھیوں میں نہیں آتے تھے اگر آج بھی جمشید پورو سیو کی دلوں میں آجے کمار بستے ہیں تو اس لیے کہ وہ ان کے صدق میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ میری کمائی ہے اور یہ میری پنجی ہے ڈاکٹر آج نے کہا کہ لانچن تو ماتہ سیتہ پر بھی لگائے گئے تھے اس لیے میں گھوڑاتا نہیں سچ کسار ڈٹ کر کھڑا رہتا ہوں ڈاکٹر آجے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سوڑنے رکھا ندی کے سنڈرکشن اور سر ودن کے لیے سریو رائد وارب اس لیے کئی ورشوں سے سوڑنے رکھا ندی تڑپر مہت سب کا آئیوجن کیا جاتا ہے اس آئیوجن سے کس کا سنڈرکشن اور سر ودن ہوا ہے اور سوڑنے رکھا ندی کتنی پردوشن مکت ہوئی ہے یہ تو سرو ویدت ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ تیس اگرس دوہزار تیس کو تک کالین جنجاتی ویباگ کے منتری ارجن منڈا کے مند میں اچانک سوڑنے رکھا ندی کے پرتی پریم کیسے جاگ گیا اور وہ سیدھے انجیٹی پہنچ گئے ندی کنارے بنے بہو منزلی امارتوں ایوام گھروں کے خلاف شکایت کرنے انہیں سارو جانک طور پر یہ بتانا چاہیے کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کے کارن انہیں انجیٹی میں شکایت کرنے پڑی جبکہ راجی کے ارمون ادی کے نالا میں تبدیل ہونے اور ارمون ادی کے گائب ہونے کی خبریں نہ صرف جھارکن بلکہ دا سٹر اس طر پر اکباروں کی سرکھیاں بن چکی ہیں لیکن ارمون ادی کے پرتی ان کے دل میں پریم پلویت نہیں ہوا ارجن منڈا دوارا انجیٹی میں جو شکایت کی گئی ہے اس میں ایک گہری سازش کی بو آتی ہے اس پورے معاملے پر پردہ ڈالنے کا کام جمشید پر پوروی کے ودھائق سریورائے نے بخوبی کیا ہے اس معاملے کی پوری جانکاری ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو لوگوں سے چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے جانتے ہوئے بھی سچ کو چھپانا جھوٹ بولنے سے برابر ہوتا ہے ڈاکٹر رجی کمار کے ساتھ سمبادہ تسمیلن میں کانگریس کے پوروزیل عدیقش رویندر جانٹو کارے کاری عدیقش درمیدر سونکار سنجیف شریفاستہ ببلوچہ راکیش تاہو سمیت انہی لوگ موجود تھے ارجن منڈا اپنے پتر میں لکھتے ہیں off lit the human greed has started to manifest مطلب دیرے دیرے انسان کا لالچ بڑھتا ہی جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک بستیواسی اپنا خون پسینہ بہا کر کمائے ایک ایک روپے جوڑ کر ایک چھوٹا سا گھر رہنے کے لیے بنا رہا ہے تو منڈا جی کہتے ہیں انسان لالچی ہو گیا ہے وہیں دلما میں اپنے بنواسی گھر بنا رہے ہیں رہنے کے لیے تو منڈا جی کہتے ہیں انسان لالچی ہو گیا ہے لالچی تو بی جے پی والے ہو گئے ہیں جنتہ کو جھوٹ بول بول کر جمشت پر پوروی کی جنتہ کو تیس سال سے ٹھگا ہے ڈاکٹر اجے کمہ نے یہ بھی سموات داتل سمیلن میں کہا کہ سیریو رائے کو شاید نہیں معلوم کہ انجی ٹی دوارہ دیئے گئے آدیش کنش پادن نیالے کے آدیش کے روپ میں کرنا ہوتا ہے ارجن منڈا اگر شکایت نہیں کرتے شو آج کل ہر کوئی کرتا ہے باتماشی کام ہے سریو رائے جی سریو جائے کے باکیر جو ہے لکھتے ہیں کی copy of the complaint date 145 slash 223 مطلب جو complaint letter ہے 145 probably 2023 اس کا جو حوالہ دیتے ہوئے یہ نہیں بولتے کہ وہ چھتی 145 2023 منڈا جی کا ہے اب سوچو باتماشی ان کا باکیر جو ہے یہ اپادیہ جی جب انہی کے وکیر جب درکاز دیتے تو نورمالی لکھتے ہیں نا کہ the honorable minister has filed a complaint اس کا حوالہ نہیں دیتے ہیں چھتی کا حوالہ دیتے ہیں چلو نمبر تو نمبر ان کے پاس تھا اس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس نمبر کیسے مالا ہوا چھتی تھی ان کے پاس اور وہ لکھتے ہیں کہ ایسا ایسا درکاز دینے سنو اندھیرہ ہو چکا ہے رات کو جلالو لائٹر کیونکہ مچھروں سے لڑنے کے لیے بننا پڑے گا فائٹر مگر آپ کو نہ لائٹر جلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی فائٹر بننے کی کیونکہ آپ کے گھر اور زندگی کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک بھروسے مندنام بیٹری بازار ہی کافی ہے جہاں آپ کو بائک سے لکھر ٹریکٹر تک کی ہر شمتہ کی بیٹری مل جائے گے وہ بھی واجب دام اور آسان ماسک کشتوں پر چاہے آپ کسی بھی برینڈ کی بیٹری یا انوٹر چاہتے ہو بیٹری بازار آپ کی ضرورت پوری کرے گا ساتھی دمدار سیم ڈے آن سپورٹ ہوم ایویلیبل سرویس کے ساتھ آس اویلیبلیٹی آف سٹاف پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایک لمحہ بھی اندھیر میں نہ گزرے موسیقی